Language Development of the Child Module No. 202 Language Development in Pakistan Language Development in Pakistan Language Development in Pakistan Dear Students مجھے اس موڈیول میں پاکستانی نکتہ نظر سے Language Development کے حوالے سے بات کرنی ہے اور پاکستان میں جو Language Diversity ہے جو Languages کا تنوہ ہے اس پر بات کرنی ہے پاکستان میں تقریباً 70 کے قریب Languages بولی جاتی ہیں اور میجر Languages میں اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور کچھ اور بہت ساری Languages ہیں پنجابی کی کئی آگے برانچز ہیں اس طرح اور دیگر زبانوں کی کئی برانچز ہیں مخلف Divisions اور Districts میں آگے مخلف زبانیں بولی جاتی ہیں پھر ان کے Dialects بھی بدل جاتے ہیں So Regional Languages in Pakistan Play a vital role in Preventing یا Preserving Cultural Identities جو مخلف علاقہ ہی کلچر ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے زبانیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں And Fostering Inclusive Language Development Practice اور بچوں میں یہ inclusive Languages یعنی ملی جولی زبانوں کے جو تصورات ہیں ان میں یہ پیدا کرتی ہیں ان میں ان کو گھر کرتی ہیں یہ آپ کے سامنے ایک نیٹیو لینگویجز ان پاکستان کی ایک پکچر نظر آ رہی ہے جس میں مخلف ان کی جو اب یہ دیکھیں پنجابی ہے یہ 48% ہے اسی طرح ڈیفرنٹ سندھی ہے بارہ پرسنٹ سرائکی ہے ٹین پرسنٹ ادرز نائن پرسنٹ اس کا اردو ایٹ پرسنٹ پشتو ایٹ پرسنٹ اور بلوچی اور ہندکو یہ 3 اور 2 پرسنٹ تو یہ ایک پرسنٹیج کے لحاظ سے جو پورے پاکستان میں جو میجر لینگویجز ہیں ان کا یہ لینڈسکیپ آپ کے سامنے بتایا ہوا ہے نیشنل لینگویجز اور لینگویج پولیسیز گورنمنٹ آف پاکستان کی لینگویجز پولیسیز ہیں اردو ایز ای نیشنل لینگویج یہ آپ جانتے ہیں کہ اردو جو ہے پاکستان کی قومی زبان ہے اور یہ پاکستان میں بین و صبائی رابطہ کی زبان بھی ہے اور یہ عوام میں عام میں ایک کیومنیکیشن کا ذریعہ ہے اور پاکستان میں بطور یہ اردو یہ ایک کمپلسری زبان کے پڑھائی جا رہی ہے اور اس کو ابلاغ کے طور پر اس کو ایڈمیسر کیا جا رہا ہے اور کیومنیکیشن کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لینگویج پولیسیز جو ہیں وہ پرموٹ کرتی ہیں آپ کے اردو کو ایز ای میڈیم آف انسٹرکشن خاص طور پر پر پرائیمری لیول پر یا ایون سیکنڈری لیول تک اردو جو ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پر استعمال ہو رہی ہے لیکن جو سائنس سبجیکٹس ہیں ان میں انگلیش کو بھی بطور میڈیم آف انسٹرکشن استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ ایڈوکیشن کو ریجنل لینگویجز کے لیے بھی ایک بہت اہم ہے ان کو ایک بیس فراہم کرتی ہے جس میں تو یہ نیشنل لینگویجز کے لحاظ سے اس کی امپورٹنس بہت اہم ہے بائی لینگویزم اور ملٹی لینگویزم پاکستان پاکستان میں دو زبانوں کا اور ملٹی لینگویزم اس کا جو ہے چلڈرن جو ہے بچے وہ پاکستان میں بائی لینگویزم میں اور ملٹی لینگویزم میں گرو ہوتے ہیں اور وہ ان پر یہ دو یا دو سے زیادہ زبانیں ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس انوائرمنٹ میں وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں یہ ملٹی لینگویجز ان میں ڈیویلپ ہو رہی ہیں ہوتی ہیں تو وہ مختلف زبانیں سیکھ کے ان میں ایک انکلوسیو لینگویج کا فاؤنڈیشن یا بیس بن رہا ہوتا ہے اور ایک مکس لینگویج لینگویج ڈیورنگ کنورسیشن ان اردو ان پنجابی وہ اپنی علاقائی زبانوں میں اردو کے ساتھ جو بھی ان کی علاقائی زبان ہوتی ہے وہ اس کو مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی کوڈ سوچنگ بھی ہوتی ہے جو لینگویج ٹیولیج ہوتی ہے اس کی ارلی ٹائلڈ ہوتی ہے اور بعد میں تو یہ ہے کہ لینگویج ڈیورپ ہوتی ہے اس سے پہلے جو ابتدائی لینگویج ہے وہ ارلی یئرز میں ڈیورپ ہوتی ہے تو یہ جو بنیادی فاؤنڈیشن بناتی ہیں لینگویج کی اور لینگویج کی اور کیومینکیشن سکیلز اور کاغنیٹیو ڈیورمنٹ جو ان کی ذہنی نشوان ہوتی ہے کسی بھی لینگویج کے ڈیویلپ ہونے کی وجہ سے ان میں ابلاغ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ان کی ذہنی صلاحیتوں کا فوکس وسیع ہوتا ہے اور ملٹی لینگویلزم ان ارلی چائلڈھوٹ جو ہے ان کی کاغنیٹیف فلیکسیبیلٹی کو گروہ کرتا ہے یعنی ذہنی جو لچک ہے ان میں چیزوں کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس میں فلیکسیبیلٹی پیدا ہوتی ہے اور ان میں کلچلل اویرنیس بھی پیدا ہوتی ہے یعنی ثقافتی اویرنیس اور پھر دو زبانوں کی مہارت بھی ان میں پروفیشنسی بھی پیدا ہوتی ہے میڈیم آف انسٹرکشن ان ایڈوکیشن تو اردو پاکستان میں بطور میڈیم آف انسٹرکشن اس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو تمام تعلیمی پالیسیاں ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور پاکستان کے سکولوں میں اردو ایز میڈیم آف انسٹرکشن یعنی ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال ہو رہی ہے لیکن جو سٹوڈنٹس نون اردو سپیکنگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان میں چیلنجز فیس کرتے ہیں اس کو سیکھنے میں اور ان کو انکلوسیف لینگویجز کی ضرورت ہوتی ہے ایڈوکیشن کی پریکٹسز یعنی لینگویجز جو ہیں انکلوسیف لینگویجز کی پریکٹسز کی ضرورت ہوتی ہے اور ریجنل لینگویجز جو کی تدریس جو ہے سکولوں میں یہ بھی اس کے اس کا رول بھی بہت اہم ہے اور کلچرل پریزرویشن آئیڈنٹری اینڈ ایفیکٹیو لینگویج ڈیویلیمنٹ یہ بھی اس میں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ چونکہ یہ کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے وہ اپنے کلچر کی امین ہوتی ہے تو وہ جب آپ نے کسی کلچر کو پریزرو کرنا ہوتا ہے تو اس کی اس کی لینگویج کو بھی محفوظ کرنا ہوتا ہے انگلیش لینگویج ایڈوکیشن تو ایمپورڈنس آف انگلیش ان پاکستان ایز این ایڈیشنل لینگویج پاکستان میں گو پاکستان کے جو ایڈوکیشن سسٹم میں جو انگلیش ہے وہ کمپسٹی زبان کے طور پر ڈیل ہوتی ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈیشنل لینگویج بھی ہے اور پاکستان میں جو یہ یہ نیٹیو لینگویج نہیں ہے تو اس کو ایل ٹو سپیکرز ہمیں پاکستانی لوگوں کو کہا جاتا ہے اور لیکن یہ ہیر ایڈوکیشن میں اس کی ایمپورٹنس بہت ہے اور ایمپلائیمنٹ اپورچونٹیز کے لیے بھی انگلیش کی ایمپورٹنس بہت ہے اس میں ضروری ہے اور پھر یہ ٹیکنالوجی اور بینلقوامی رابطہ کی زبان بھی ہے اور انگلیش لینگویج انسکشن سکول اس کیا اس کی تدریش اور اس کی مہارت بچوں کو سکھائی جاتی ہے تو یہ تھا جو پاکستان میں لینگویج کا پرسپیکٹیو تھا جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے